ہم نے اسٹارٹ کافیلیٹ کیا ہے اس لیے کہ ان کے بابا کے پاس تھا موبائل اور چارجنگ نہیں تھی کل تو اس کی وجہ سے ہم نے بلوگ نہیں سٹارٹ کیا اس وقت سارے بیٹھے ہوئے ہیں ریڈی محمد ماز اور محمد معاوی صاحب یہ دیکھیں ماز نے تو شوز وغیرہ بھی پہن لی اور ہم تو اپنا گھر کا کھلا رہا اتنا پھیلا کے جاتے ہیں ماریج دیکھو یہ دیکھیں ماریج کیسا لگ رہا ہے آپ سب نے بتانا ہے پیچھے ہو تھوڑے سے یہ دیکھیں محمد ماریج کیسا لگ رہا ہے اور اس وقت بجھ رہے ہیں پانچ بلوگ میں نے پانچ بجے سٹارٹ کیا ہے کیونکہ آج میرا ہیر اسٹائل جو ہے بہت مشکل تھا بہت مشکل باننے والا تھا تو جس میں مجھے ڈیڑھ سے دو گھنٹے ہیر اسٹائل میں لگے ہیں میں نے کاشی کا ہیر اسٹائل باندھا ہے ماریج دیکھاتا ہے آپ کو میں بالکل ریڈ ہوں بہت مشکل تھے بہت مشکل ہوں 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 انہوں نے بھی ریڈ اور وائٹ کنٹراس کیا ہے بس ایک چیز خراب ہے دو دن سے یہ پیر پٹی بنی بھی بری لگ رہی ہے جس کی وجہ سے جوتی نہیں پہنی جاری سا چلے پھر نکلیں چلو پھر چلے نکلیں چھوٹی سائرہ سٹارٹھ ہو گیا پھر mejп پہنچیں گے رکشیں آنے کی دیرے بس فون کرو بہت ٹھنٹ ڈھنٹ پوڑی لگ رہی ہے وہ ہم ہوتے ہیں اس وقت ہوں ہرا ہے تیار دولہ کے تیار ہونے کی تیاری ہیں جو ہیں پھوپی کر دی ہیں کیونکہ ہمارے میں پھوپی ہو یہ بڑی بہن ہو وہ یہ سارا کچھ لے کر آتی ہے سہرے کا سمان ہو تو اس کے کپڑے شپڑے دولہ کے اس کی پھوپی ہونے اس کی پھوپی جو ہے وہ اس کی ساز بھی ہے اپنی پھوپی کے گھر سے یعنی اپنی پھوپی کے گھر کی بیٹی بھی آنے جا رہا ہے اور یہ جس سامنے کھڑے ہیں یہ دولہ کے ساز اور سسر ہیں یہ بڑی پھوپی ہیں اور اس سائٹ جو دونوں گھڑے ہیں یہ ہیر سٹائل نظر آ رہا ہے یہ چھوٹی پھوپی اور پھوپا ہیں اب بھائیوں کو پنانے لگے ہیں کنٹھے تو یہ سب سے بڑے بھائی ہیں یہ جو پیچھے موک ٹوپی والے کر رہے ہیں یہ پہلے نمبر پہ ہیں اور یہ ہے میرے پہلے دوسرے تیسرے نمبر والے وہ چوتے نمبر والے میرے خیال سے آئے نہیں پیچھے ہوں گے کہیں وہ اکثر آپ کو نظر آ جائیں گے پانچوے نمبر والے یہ میرے جیٹ تھے جو ابھی گئے ہیں چھٹے نمبر پہ میرے ہزبینڈ ہیں جو اب آنے لگے ہیں یہ چھٹے نمبر پہ ہیں میرے ہزبینڈ اور ساتھوے نمبر پہ ہے میرا دیور ابھی وہ بھی آنے لگا ہے چلیں جی عظیم کو بلائیں عظیم صاحب آئیں گے یہ آگئے عظیم صاحب یہ میرا دیور ہے جو میرے ہزبینٹ سے چھوٹا ہے اس کے بعد میرا سب سے چھوٹا دیور آئے گا وہ میرا بہنوئی بھی ہے یہ ہے میرا سب سے چھوٹا دیور گھر کا یہ میرا بہنوئی بھی ہے تو جی سب کو ہر شاہر ڈال دی گئے اب برات ہونے لگی ہے روانہ چلتے ہیں برات لے کے گھر کی طرف سے روانہ ہوں گے اور شادی حال میں ملے گی پہنچ گئے شادی حال تو اب انٹری ہو گئی ہے دولا کی شادی حال یہ دیکھیں شادی حال کے پاس یہ بے انتہا بچے ہیں جہاں نور لٹائے جا رہے ہیں بے انتہا بچے ہیں اتنا حجوم تھا کہ اپنے تو نظر ہی نہیں آرہے تھے جس طرح آپ کو نظر آرہے ہیں یہ سب دیکھیں کہ کیا حال تھا تو دولا آنے لگا ہے انٹری کے لیے اس کو دودھ پلائی کی رسم ہوگی اس کے بعد دودھ پلائی کی رسم کے بعد میری جنند ہے وہ اپنے بڑے بھائیوں کو سارے بھائیوں کو شالے پناھنے لیں گے پہلے نمبر والے جیٹ ہیں وہ دوسرے نمبر والے جیٹ ہیں جو اینک پہنے میں ہیں اور ابھی ایک مولوی ساب آئیں گے یہ میرے تیسرے نمبر والے جیٹ ہیں یہ جو کھڑے میں ٹوپی براؤن ٹوپی پہنے کے یہ چوتے نمبر والے جیٹ ہیں یہ آپ کو تیل مہندی کی ویڈیو میں نظر آجیں گے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ چوتے نمبر والے یہ پانچوے نمبر کے جیٹ ہیں پھر ان کے بعد ہیں میرے ہزبینڈ ان کو آوازیں لگا رہے تھے وہ وہاں سے غائب تھے تو وہ نہیں تھے اس کی جگہ ماس کو پناہ دیا ماس کے بعد پھر میرا چھوٹا دیور یہ کھڑا اور اس کے بعد میرا بہنوی جو ہے وہ آٹو بھائیوں نے شالے پہن لیں اب شالوں کے بعد جو ہے اوپر جائیں گے اوپر جا کے نکشکہ تو ہو گیا ہے اوپر جا کے بہن کو بھات دیا جائے گا بھات ہوتا ہے وہ بھائیوں کی طرف سے مان اس میں بہن کو کپڑے دیے جائیں گے اور جو رقم آپ نے دینی ہے ہزار پانچ ہزار جو بھی ہے چاچا کے بچے ہوں تایا کے بچے ہوں فکپو کے بچے ہوں بیٹے ہوں وہ سارے کزن بہن کو یہ سب کچھ دے کے جائیں گے سوٹ ہیں پیسے ہیں یہ سارے چیز ہیں یہ میرے چوتے نمبر والے تیسرے نمبر والے جیٹ ہیں یہ ان کی بھی باشا اللہ بیٹی کی شادی ہوئی ہے ان کے بھی بچے جوان ہیں یہ دونوں یہ اور یہ تیسرے اور چوتے نمبر والے جیٹ ان کی دونوں کی وائیف جو ہیں وہ سسٹر ہیں اور جو بڑے سب سے پہلے اور دوسرے نمبر والے جیٹ ہیں ان کی وائیف بھی دونوں سسٹر ہیں یہ میرا دیوار ہے اور اس کا بیٹا ہے یہ پانچ میں نمبر پہ میرے جیٹ ہیں اور یہ چھٹے نمبر پہ جی یہ ماں صاحب اپنی پھپوں سے ملنے آئے ہیں ان کے بابا انہیں رسمیں سکھاتے ہیں کہ یہ آپ نے لازمی کرنی ہے یہ دیجی چیزیں دیکھنے والی ہیں یہ میرا چھوٹا دیور ہے اور یہ میرے بہنوئی آ رہے ہیں پیچھے یہ ان کی خالہ کے بیٹے ہیں یہ میرے بہنوئی اور پیچھے میرے بہنوئی کے بھائی ہیں یہ دونوں کزن ہیں میرے کپی کے بیٹے بھی ہیں اور اکسسرال کی طرف سے میرے خالہ کے بیٹے ہیں یہ میرے بہنوئی ہیں جو جا رہے ہیں اور یہ میرے بہنوئی کا چھوٹا بھائی ہے دو ہی بھائی ہیں بس یہ یہ میرے چاچا کا بیٹا ہے اور اب آنے لگے ہیں سارے ایک ایک کر کے سب کی رسمیں ہوں گی اتنی دیر میں کھانا آئی ہو گیا ہے سٹارٹ تو میں کھانا دکھاتی ہوں آپ کو چل کے کھانے کی سٹارٹ میں چکن کورما ہے نان ہے شیر مال ہے کولڈرنگ ہے اور اپنا کیا کہتے ہیں سلات رائتہ حلوہ حلوہ میں ابھی دکھاتی ہوں آپ کو پیٹھے کا حلوہ تھا اور کیا پیٹھے کے حلوے کے ساتھ بریانی چکن بریانی بھی ہے گرین ٹی ہے گرین ٹی کھانا کھاتے ہیں یہ آگیا پیٹھے کا حلوہ اور کھانا کھاتے ہیں ملتے ہیں آپ سے کھانے کے بعد تو جی رخصتی ہونے لگی ہے کھانا شانہ کھا لیا ہے رخصتی کی ویڈیو بنانے لگے ہیں کیونکہ اندھیرہ اس لیے ہو گیا ہے رات کے ہو گئے ہیں ساڑے دس اور اندھیرے میں دولن صحیح نظر بھی نہیں آ رہی ہے تو رخصتی کا ہے ٹائم دولن کو نیچے لے کے جاتے ہیں نیچے لے کے جا کے اس کو پالکی میں بٹھائیں گے اور اس کے بھائی جو ہے اسے رخصت کریں گے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے بڑا اچھا سا منظر تھا اچھا محسوس ہوتا بہت بہت اچھا لگتا ہے سب کو یہ دیکھیں یہ رکھی ہے پالکی مینڈور کے پاس تو دولن کو بٹھانے سے پہلے اس کے کزنوں سے اس کے دادا سے چاچا تایا جو بھی بھائی ہیں ان سب سے اس کو ملنا ہے ملنے کے بعد اس بچی کو پالکی میں بٹھائیں گے اور رخصتی کر کے ہم اپنے گھر ہی لے جائیں گے کیونکہ بہو بھی ہے اور بیٹی بھی ہے نند کی بیٹی جیٹ کے بھے گھر آئی ہے تو وہی بات ہے نا لے کے تو ہم نہیں جانا ہے نا یہ دولن کے فادر آگئے یہ بلو آسکٹ والے دولن دولا سب سے پیار لے کے پھر رخصتی کے لئے روانہ ہو تو جی اب لے آئے ہیں دولن کو ملنے کے بعد پالکی میں بٹھانے کے لئے چلے جی بیٹھے گی دولن اور ہم بھی اپنے گھر روانہ ہوں گے اور دولن بھی اپنے گھر روانہ ہوں میں نے نہیں جانا وہاں کافی ٹھنڈ ہے اور گھر بھی کافی دور ہے وہاں جا کے پھر واپس آؤ تو ہمارا رکشے والا بڑا دور جانا ہوتا ہے اس نے اس کی وجہ سے یہیں سے ہم سی آف کر دیں گے دولن کو رخصتی کے بعد تو رخصتی بس ایک بٹھانے کا انتظار ہے کسی کا ویٹ ہو کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے دولن کو ابھی تک پالکی میں نہیں بٹھا رہا ہے میرے خیال سے اس کے بھائی کا ویٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کا بھائی کی در ہے دولن کے بھائی نے بٹھانا یہ آگیا بھائی ہاں دیئے ایتے شام صاحب نے بٹھانا تھا تو بڑے بھائی آئیں تو دولن کو پالکی میں بٹھائیں گے وہ بیٹھ گئی چل بیٹھ گئی دولن پالکی میں اب روانہ ہونے لگے تو رخصتی ہونے لگے تو رخصتی اب ہو گئی ہے اور ہم چلتے ہیں سارے رخصتی کے بعد گھر چلو رہے ڈولی اٹھاؤ وہاں یہ گانا لگاوا تھا لیکن میں نے بند کر دیا کیونکہ کاپی رائیڈ آ جاتا ہے چلیں جی ڈولی اٹھا کے چلیں رخصتی اللہ حافظ کریں چلو اللہ حافظ روانگی ہو گئی ہے دولن کو بٹھائیں گے گھاڑی میں اور پہنچ جائیں گے گھر پھر ملیں گے ہماری دولا آگا ہے ہمارے آگے ہیں دولا صاحب جو کہ ہمارے ایک نائب صدر ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے یہ ممبر ہے آج ہم نے ان کو پی ٹی آئی کا صدر منتخف کیا ہے اور لہذا یہ پی ٹی آئی والوں کو چتر پڑھ رہے آپ کو بھی پڑھیں گے اور یہ پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو چتر پڑھیں گے پی ٹی آئی کی طرف سے بابو ٹی کھو گیا اوکے اللہ بھی آپ کرو ہیپی ریٹ پٹھان بھائی ایدھر پڑھ کرو اینڈ کرو پٹھان بھائی دیکھ کوئی آیا میرے